بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں ہنی ونگز بہت ایزی اور بہت مزیدار رسپی ہے کوئی سپیشل انگریڈینٹس نہیں چاہیے نہ ہی آپ کو اس کے لیے بیکنگ آون چاہیے سب سے پہلے ہم ونگز لے رہے ہیں ہاف کیجی بہت سمپل انگریڈینٹس ہیں گارڈ پیس لے رہے ہیں ہم ون ٹیبل سپون اس کو ہم ونگز میٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم وائٹ میننگر لے رہے ہیں فور ٹیبل سپون اس کو بھی ہم ونگز پر ڈال دیں گے چکن تکہ مسالہ پاورڈر ہم لے رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہاں پر میں شان کا یوز کر رہی ہوں یہ ٹو ٹیبل سپون چکن تکہ مسالہ پاورڈر ہے اس کو ونگز کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے ان کو مکس کر دیں گے سب انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد میرینیٹڈ میٹیریل کو ہم دو سے تین ہنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے جی نیکس ٹیپ ہے ہنی ونگز کے لیے سوس تیار کرنا سوس کے لیے ہمیں چاہیے باربیکیو سوس ٹین ٹیبل سپون اور ہنی چاہیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون ٹین ٹیبل سپون باربیکیو سوس اور ٹو ٹیبل سپون ہنی کو مچھے سے نکس کر لیں گے اب کسی بھی برینٹ کی باربیکیو سوس لے سکتے ہیں یہاں پر میں شنگریلہ کی یوز کر رہی ہوں موسیقی 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 چی سوس پرپیئر کرنے کے بعد نیکس ٹیپ آتا ہے کہ ہم نے ویلز کو فریج میں سے نکال لیا ہے آپ کوئی بھی سینڈویچ میکر یہاں پر لے سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا پری ہیٹ کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا گریس کریں گے گریس کرنے کے بعد ہم سینڈویچ میکر میں سوس ڈالیں گے اسی طرح سے آپ نے گریس کرنے کے بعد مون ٹیول سپون سوس جو ہے وہ ہر پارٹ میں سینڈویچ میکر کے ڈال لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ونگز رکھ دینے ہیں ونگز رکھنے کے بعد ہم سوس ونگز کے اوپر بھی ڈالیں گے اور ونگز کو اوپر سے بھی گریسی کریں گے تاکہ یہ اوپر والے پارٹ میں ونگز جو ہیں وہ چپت نہ جائیں اور سینڈویچ میکر کو بند کر دیں گے اس کو ٹرن آن ہونے کا ویٹ کریں گے سینڈویچ میکر کی لائٹ آن ہو چکی ہے اب ہم اس کو اوپن کریں گے اور فورکے ذریعے اس کو چیک کریں گے کہ کیا یہ ونگز جو ہیں کو کھوڑ چکے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ فلی کپ نہیں ہے تو آپ دوبارہ سینڈویچ میکر بند کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک سائٹ سے بھی فلی کپ نہیں ہے تو آپ ان کی سائٹ بھی چینج کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ جو ہیں زیادہ بڑے سائز کے ونگز پڑ لیں بڑے زب پڑترز خوشکو آریا سب جو ہیں کو کھوڑ چکے ہیں ان کو ہم ڈی شوٹ کر لیں گے ایک تو آپ زیادہ بڑے سائز کے ونگز مات لیں اور دوسرا ایکل سائز کے ونگز لیں یہ دیکھیں جی سیم پروسیڈر فولو کرتے ہوئے اب آپ کو زیادہ گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا آپ گھیڈ ڈالیں گے ساوٹ بھی آپ زیادہ نہیں ڈالیں گے اور انڈ میں آپ یہ سب جو سوس ہے جو کھوئی ہوئی ہے یہ سب کی سب آپ ونگز کے اوپر ڈال دیں گے ونگز جو ہیں وہ اوڈ جوسی بنیں گے پروسی شکریہ پروسی شیط بروشکی یہ ان کے اوپر ڈالنے کا مقصد ہے کہ یہ سوس اور جو گھی ہے یہ اس کو اوپر والی سائٹ پر چپکنے سے بچائے گا اور گھر کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی جی سبھی ہانی ونگز کو ہم نے ڈش آٹ کر لیا ہے ڈش آٹ کرنے کے بعد اب ہم سینڈوچ میکر میں جو لیفٹ آور سوس ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس سے ونگز جو ہیں وہ اور زیادہ جوسی ہو جائیں گے اور دیر تک گرم بھی رہیں گے جی آج کی ریسپی ہنی ونگز جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت زبط اس خوشبور بہت اچھا ٹیسٹ ہے ریسپی کو ایک بار سرو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مطبولیے گا بہت زیادہ بہت زیادہ